اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب لا يتزوج اکثر من اربع بقوله تعالی مسنا وسلاثا ورباع کتاب نکاح چل رہا ہے تو نکاح سے متعلق ہی مسائل یہاں پر احادیث کو پیش کر کے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کریں گے اب اس باب میں جو یہ باب باندھ رہے امام بخاری اس باب میں یہ ہے کہ ایک مرد ایک وقت میں چار سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا تو زیادہ سے زیادہ ایک مرد چار نکاح کر سکتا ایک وقت میں ایک وقت میں چار بیویاں اس کے نکاح میں ہو سکتی ہیں اس سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا ایک ہے یہاں پر امام بخاری اسی مسئلے پر کہ چار سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا اسی مسئلے پر امام بخاری استدلال کرتے ہیں آیت کریمہ سے ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں تمہارے لئے مباہ ہیں ان میں سے دو سے تین سے چار سے نکاح کرو یہ قرآن نے فرمایا تو اب قرآن نے جب یہاں پر عدد متعاقین کر دیا کہ چار تک نکاح کر سکتے ہیں تو اب کسی بھی امتی کے لئے چار سے پانچوہ نکاح ایک وقت میں کرنا یہ جائز نہیں ہے اب رہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سرکار نے نو یا گیارہ ویویوں سے نکاح فرمایا تو وہ سرکار کے خصائص سے ہے اور جو چیز سرکار کے خصائص سے ہو وہ اس پر کسی امتی کو عمل کرنا جائز نہیں ہے تو یہ متعین ہے قرآن نے بیان فرما دیا کہ چار سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا اب چار سے زیادہ جب نکاح نہیں کر سکتا تو اب بھی امام بخاری علیہ الرحمت و الرزبان اسی پر حدیث پاتھی ذکر کریں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ چار سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب اسلام لے کر آئے جس وقت وہ اسلام لے کر آئے تھے تو اس وقت ان کے نکاح میں چودہ بیویاں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صرف چار کو رکھو باقی کو چھوڑ دو تو سرکار کے یہ فرمان یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چار سے زیادہ امتی کے لیے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس سے رد ہو جائے گا ان رافضیوں کا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں ان کا رد ہو جائے گا شیعہ لوگ رافضیوں کا مذہب یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آدمی ایک وقت میں نو بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے ایک تو انہوں نے استدلال کیا اس حدیث پاک سے جس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو بیویوں سے نکاح کیا تو اس سے انہوں نے استدلال کیا حالانکہ اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے یہ رافضیوں کا کیونکہ وہ سرکار کے خصائص سے ہے تو سرکار کے خصائص سے جو چیز ہو اس سے استدلال آپ کسی امتی کے لیے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور دوسرا انہوں نے ایک فاسد استدلال اور بھی کیا رافضیوں نے انہوں نے کیا کہا کہ قرآن نے فرمایا فَنْكِعُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَاعَ تو یہاں پر واؤ عطف کے لیے امانہ ہوگا تو تم نکاح کرو تو واؤ عطف کے لیے ہے واؤ عطف جو ہے وہ مطلقی جمعہ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جب مطلقی جمعہ کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر واؤ کو جب مطلقی جمعہ کے لیے مان لیا انہوں نے تو کہا کہ اب اس آیتِ کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ تم نکاح کرو دو سے اور تین سے اور چار سے دو تین کتنے ہوگا ہے پانچ اور پانچ اس کے بعد چار نو تو کہا کہ دیکھو مسنا کہا قرآن نے پھر سلاسہ کہا پھر روا کہا یعنی دو سے تین سے چار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو پھر دو کے بعد تین تو تین دو پانچ اور چار نو اس لیے رافجیوں نے اس سے استدلال کر لیا اس بات پر کہ نو بیویوں سے نکاح کرنے جائز ہے ٹھیک ہے یہ رافجیوں کا اپنا مذہب ہے بہی پر خارجیوں کا مذہب اس سے بھی اور بتر خارجیوں نے کہا کہ اٹھارہ بیویوں سے نکاح کرنے جائز ہے انہوں نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا انہوں نے کہا کہ مسنا کمانا ہوتا ہے تقرار کا یعنی دو دو تو مسنا سے دو دو کمانا ہوا تو چار بیویاں تو مسنا سے ثابت ہوئی اور سلاس کا مانا ہوتا ہے تین تین تو تین تین کا مطلب ہوا یعنی تقرار کے ساتھ تو یہ ہوئی چھے تو چھے چار دس ہو گئی اب تک اور ربعہ کا مطلب ہوتا ہے چار چار تقرار کے ساتھ تو اب یہ چار چار آٹھ اور دس پہلے دس آٹھ اٹھارہ اسی آیت کریمہ سے خاردیوں نے کہا کہ اٹھارہ بیویوں سے نکاح کرنے جائز ہے ایک وقت میں لیکن یہ سب استدلالات فاسد ہیں امام بخاری علیہ الرحمت و رزوان آیت کریمہ کی تفسیر میں اس شخصیت کے قول کو ذکر کر رہے ہیں جس شخصیت کو خود رافضی بھی مانتے ہیں اور اپنا امام معصوم مانتے ہیں رافضی کہ جس سے ان کے بقول کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یعنی حضرت زین العابدین علی ابن علی علی ابن حسیر رضی اللہ تعالی ان کے تفسیر کو امام بخاری یہاں پر اس آیت کریمہ کے تحت ذکر کر رہے ہیں کہ امام زین العابدین نے کیا فرمایا امام زین العابدین نے یہ کہا انہوں نے کہا مسنا و سلاسا و رباع اس کے تفسیر میں انہوں نے دو تفسیریں کی ایک تو تفسیر یہ کی کہ یہاں پر جو واو ہے وہ او کے معنی میں ہے کس کے معنی میں ہے او کے معنی میں تو مسنا او سلاسا او رباع یہ معنی ہوا ٹھیک ہے تو واو جمعیت کے لیے نہیں ہے بلکہ واو بے معنی او ہے یعنی تنویع کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اب یا اختیار دینے کے لیے ہے تخیر کے لیے ہے کہ چاہے تو دو سے نکاح کر لے چاہے تو تین سے کر لے چاہے تو چار سے کر لے اس کے معنی میں یہ کون تفسیر کر رہے ہیں حضرت زین العابدین رافضی بھی جن کو اپنا امام مانتے ہیں اپنا امام تو مانتے ہیں لیکن ان کے تفسیر پر عمل لے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نو بیو سنکہ کرنا جائز ہے اس لیے بالخصوص ان کا رد کرنے کے لیے حضرت امام بخاری نے حضرت زین العابدین علی ابن حسین کے قول کو تفسیر میں پیش کر دیا ہے ٹھیک ہے اور رہے خارجیوں کی قول خارجیوں کی بات تو خارجیوں کی بات بھی بے محل ہے کیونکہ مسنا مسنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسنا کا مطلب دو دو صرف دو ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے اردو محابریں بولتے ہیں آپ کے ہاتھ میں دو دو لڈو تو دو دو تقرار کے ساتھ بولتے ہیں اگر دو ہی لڈو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دو دو لڈو ٹھیک ہے مراد ہوتا ہے وہ ہی دو تو خارجیوں کا کہنا جو ہے وہ تو عرف کے لغت کے ہر ایک کے خلاف ہے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے رافضیوں کا رد کرنے کے لیے یہاں پر حضرت علی بن حسین کی تفسیر کو ذکر کی آئی یہ لائق توجہ بات ہے فرماتے ہیں باب اللہ یتزوجو اکثر منہ ربعی ایک آدمی شہر عورتوں سے زیادہ نکاح نہیں کرے گا کیوں دلیل لقو علیہ تعالی کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے مسنا وسلاسا ورباع اور اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وقال علی بن الحسین اور حضرت زہر العابدین علی بن حسین نے کہا کہ اس کی تفسیر میں کہا یعنی مسنا وسلاسا اور رباع یہ کیا بتایا کہ یہاں پر باؤ بیمانہ او ہے ٹھیک ہے ایسی ہی ہمارے ائمہ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ مسنا وسلاسا ورباع یہ میں سے ہر ہر لفظ تقدیر عامل کے ساتھ ہے یعنی معنی یہ ہے فنکعو ما طاب لکم من النساء مثنا ہو گیا پھر سلاسا الگ عامل کے ساتھ اے فنکعو ما طاب لکم من النساء سلاسا پھر رباع الگ ایک عامل کی تقدیر کے ساتھ اے فنکعو ما طاب لکم من النساء یہ دو باع اب مانا ہوگا جب ہر ایک کا عامل الگ ہے الگ عامل مقدر ہے تو اب مانا ہوگا کہ تم دو سے نکاح کرو یا تم تین سے نکاح کرو یا چار سے نکاح کرو اب یہی مانا ہو جائے گا تو یہ تفسیریں کی گئی ہیں ایسی یہاں پر مسنا وسلاسا ورباع یہاں پر واؤ جو ہے یہ او کے معنی میں ہے تو او کے معنی میں ہے تو اب ایسی صورت میں اس کی دلیل اللہ کے ایک دوسرے فرمان سے امام بخاری دلیل پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے جس کا ذکر اللہ کا ذکر عظیم تر ہے کیا اللہ نے فرمایا یعنی فرشتوں کے اعصاب بیان کیے کہ وہ فرشتیں پرو والے ہیں اب کتنے پرو والے ہیں مسنا دو پرو والے وسلا سا اور کچھ تین پرو والے رباع یا چار پرو والے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی فرمائے گیا کہ یہاں پر واو او کے معنی میں ہے یعنی دو پرو والے یا تین پرو والے یا چار پرو والے ٹھیک ہے تو وہ امام بخاری فرماتے یعنی مسنا اور سلاس اور رباع تو واو کس کے معنی میں او کے معنی ایسی ہی فنکحو معطاب لکم من النسائی مسنا وسلاس و رباع میں بھی واو او کے معنی میں ایک حدیث اور ذکر کرتے ہیں امام بخاری کہ ایک آدمی چار سے زیادہ سے نکاح نہیں کرے گا حدیث ذکر کرتے ہیں فرماتے حدثا محمد قال ہم سے حدیث بیان کی محمد نے قال انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبد نے وہ روایت کرتے ہیں حشام سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اپنے والد سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ فرماتی فَإِن خِفْتُم اللَّهَ تُقْسِدُ اس فِلْيَتَامَ اس آیت کریمہ کی تفصیل اس آیت کریمہ کا مطلب پوچھا گیا تھا حضرت عائشہ سے تو حضرت عائشہ نے اس آیت کریمہ کا مطلب بتائے یہ بار بار شاید دو تین بار اس سے پہلے کتاب نکاح میں یہی حدیث مزرد چکی ہے اس لئے زیادہ تفصیل اس پر کرنے کی ضرورت نہیں فَإِن خِفْتُم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان فرمایا اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت عروہ نے روایت حضرت عروہ نے سوال کیا تھا حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب بتا دیجئے تو حضرت عائشہ نے مطلب بتا تھا کیا ہے کیا فرمایا فرماتے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عروہ نے کہا حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عروہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ عائشہ نے فرمایا کہ یتیم بچی تکون عند رجل آدمی کے پاس ہوتی یتیم بچی آدمی کے پاس ہوتی وہ ولی جو اس حال میں وہ وہی آدمی وہی مرد اس یتیم بچی کا ولی ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے تو یہی ولی یہی ذمہ دار جو کفالت کر رہا ہے وہ یتیم بچی جس کا باب مر گیا اسی بچی کے مال کی بنا پر اس سے نکاح کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ بدخلقی سے پیش آتا ہے وَلَا يَعَدْلُ فِي مَالِهَ اور اس کے مال میں بھی انصاف نہیں کرتا ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں حضرت آئیشہ نے فرمایا آیت کریمہ فرمایا گیا فَإِن خِفْتُم اللَّهَ تُخْسِدُو فِلْيَتَامَ فَلْيَتَزَبَنْ مَنْ تَعْبَلَهُمْ مِنَ النِّسَ سِوَاحَ آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا شخص جو ایسا ایسا کرے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے یتیم بچیوں کے سوا دوسری عورتوں سے جو مباہ ہو چاہ دوسری نکاح کر لے یا تین سے کر لے یا چار سے کر لے تو یہ حدیث پاک بھی آیت کریمہ کی تفسیر بن گئی ٹھیک ہے اور آیت کریمہ کی جب تفسیر بن گئی تو ان آیت کریمہ اور حدیث پاک سے یہ سمجھ مانگیا کہ ایک مرد کو ایک وقت میں نکاح کرنا جائز نہیں باب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ اَرْضَعَنَكُمْ یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ کا فرمان ہے مَهَاتُكُمُ اللَّاتِ اَرْضَعَنَكُمْ تمہاری وہ مائے بھی تمہارے لئے حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس باب کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے باندھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے کسی کو دودھ پلا دیا تو دودھ پلا دینے سے یعنی مدت رضاعت میں دودھ پلایا جو تیس مہینے کی مدت ہے مدت رضاعت میں اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو اس دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہو جائے گی جیسے کہ ایک ماں اپنے لڑکے پر حرام ہوتی ہے ایسے ہی دودھ پلانے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے تو امام بخاری کا اس باب کو بانجنے سے مقصد یہ بتانا ہے کہ نسب کے طور پر جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اگر رضاعت ثابت ہو تو رضاعت کے طور پر بھی حرمت ثابت ہوگی اور نکاح کرنا حرام ہو جائے لہذا ماں سے نسب کی بنا پر حرام ہے لہذا اگر کوئی رضائی ماں ہو یعنی دودھ پلا دے تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہو جائے گا بہن سے نکاح کرنا حرام ہے کیوں اس لیے کہ وہ ماں کا جز ہے ایسے ہی رضائی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہوگا کیونکہ وہ رضائی ماں کے جہت سے وہ بھی جز ہے ایسے ہی باپ سے نکاح کرنا ایک عورت کا حرام ہے کیوں اس لیے کہ وہ ماں کے واسطے سے باپ کا جز ہے یا یہ کہہ لو کہ بیٹی تو براہ راست باپ کا جز ہے جز یت کی بنا پر تو باپ حرام ہے لڑکی پر بلکل اسی طریقے سے اگر کسی عورت نے کسی لڑکی کو دودھ پلا دیا تو اس عورت کا شوہر بھی اس لڑکی پر حرام ہو جائے گا تو جو نصب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں یہی بات کو بتانے کے سے حرام ہو جاتا ہے وہ جو نصب سے حرام ہو جاتا ہے حد اس پر اسی انوان باپ پر اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے ثابت کرنے کے لیے امام بخاری ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں فرماتے حد اسماعیل ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے قال انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی امام مالک نے ان عبداللہ ابن ابی بکر بور ربایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی بکر سے ان عمرت بور ربایت کرتے ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن سے انہ عائشہ تا سوج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اخبرت تھا کہ حضرت عمرہ کہتی ہے عائشہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیوی ہیں انہوں نے بتایا کسے بتایا عمرہ کو عمرہ کو بتایا کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے کہاں پاس تھے یعنی ان کے کمرے میں تھے وَإِنَّهَ سَمِعَتْ سَوْتَ رَجُلِن يَسْتَعَذْرُ فِي بَيْتِ حَفْشَةَ اور حضرت عائشہ نے ایک ایسے آدمی کی آواز سنی يَسْتَعَذْرُ فِي بَيْتِ حَفْشَةَ جو حضرت حفشہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا تھا ایسے شخص کی آواز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ یا رسول اللہ هَذَ غَجُلُ يَسْتَعَذْرُ فِي بَيْتِ كَ یا رسول اللہ یہ آدمی آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے فَقَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُرَاهُ فُلَانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرا خیال ہے یہ فُلَانا لِعَم لِعَم حَفْسَتَ مِنَ الرَّضَاعَ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ فُلَانا آدمی ہے جو کہ حفصہ کا چچا زاد رضاعی بھائی ہے اور حضرت حفصہ کے گھر ہی میں داخل ہو رہا تھا اور حضرت حفصہ کا چچا زاد حضرت حفصہ کے رضاعی بھائی تھا تو قالت عائشہ تو حضرت عائشہ نے کہا لَو قَانَ فُلَان حَيَّن اگر فُلَان آدمی زندہ ہوتا فُلَان آدمی زندہ ہوتا لِعَمِّهَ ان کے عَمْ مِن الرَّدَعَ عَمْهَ مِن الرَّدَعَ یعنی رضاعت کی بنا پر ان کا کون ہو چچا عم کا مانہ ہوتا بیٹا چچا تو حضرت حفصہ کا رضاعی چچا اور یہاں پر حضرت عائشہ فرماتی اگر فُلَان آدمی زندہ ہوتا فُلَان آدمی یعنی ان کا رضاعی چچا دخل عَلَيَّ تو کیا یا رسول اللہ وہ شخص بھی میرے پاس داخل ہوتا داخل ہونے کا مطلب کیا وہ شخص بھی میرے یہاں پر آ سکتا تھا داخل ہونے کی اجازت لے سکتا تھا داخل ہو سکتا تھا کیا وہ شخص بھی میرے اوپر حرام ہوتا میں بھی اس پر حرام ہوتی یا رسول اللہ جیسے کہ یہاں پر حضرت حفصہ کا رضاعی چچا کے بارے آپ کا خیال ہے کہ سرکار نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت حفصہ کا چچا رضاعی چچا ہے ٹھیک ہے تو حضرت حفصہ کے گھر میں ان کا رضاعی چچا داخل ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا رضاعی چچا فلان آدمی جن کا انتقال ہو گیا اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی میرے گھر میں داخل ہوتے یعنی کیا میری لیے وہ حرام میں ان کے لیے حرام ہوتی جس کی وجہ سے ان کا آنا جائز ہوتا کیا رسول اللہ ایسے ہوتا فقال نعم تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہی ہوتا الرضاعتو تو حرمو ما تو حرمو الولادتو سرکار نے فرمایا دودھ پلانا ویسے ہی حرمت ثابت کرتا ہے جیسے کہ ولادت یعنی پیدا کرنا فرما ثابت لہذا اگر پیدائشی طور پر اگر کوئی بھتیجی ہے اور کوئی چاچا ہے سگا اپنے نصب میں اپنے باپ کا بھائی بھتیجی چچا پر حرام ہے ایسے اگر کوئی چچا رضاعت یعنی دودھ پینے کی بنا پر چچا بن گیا تو وہ رضاعت کی بنا پر بھی حرام ہو جائے گا لہذا رضاعی چچا پر اس کی بھتیجی حرام ہوگی ٹھیک ہے اب اس ٹکڑے سے حدیث پاک اور آیت کریمہ جس کو انوان باب یہ کہو کہ انوان باب سے اب اس آیت اس ٹکڑے کی بنا پر انوان باب سے نسبت ہو گئی مناسبت ہو گئی مطابقت ہو گئی ترجمت باب یہی باندھت تھا اس سے یہ بلکل بلکل مناسب ہو گیا پورا فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے قال انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے عن قطادہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت قطادہ سے عن جابر ابن زید وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن زید سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس قال انہوں نے کہا قیلا نبی علیہ وسلم لا تزویجو ابن حمزت تزویجو یہ نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کس نے کہا تو یہ ہمارے محدثین نے فرمایا کہ یہ حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا تھا نبی کریم کیا کہا اللہ تزویجو ابنت حمزت یا رسول اللہ کیا آپ حمزہ کی بیٹی سے نکاح نہیں کریں گے حمزہ کی بیٹی سے نکاح نہیں کریں گے سرکار نے فرمایا حمزہ کی بیٹی تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے اور اپنے بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام ہوگا تو رضائی بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے سرکار نے یہ فرمایا تو اس سے کیا پتہ چلا نصب سے جو حرام ہوتا ہے وہ رضائی سے بھی حرام ہو جاتا ہے یہ سمجھ ماں آ گیا تو سرکار نے فرمایا انہا ابنت اخی من الرضائی وہ تو میرا رضائت کا یعنی رضائی بھائی کی بیٹی ہے وقال بشر ابن عمر اور بشر ابن عمر نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے انہوں نے کہا سمیع تو قطاد تا میں نے قطاد کو سنا سمیع تو جابر ابن زید حضرت قطاد کہتے کہ میں نے جابر ابن زید کو کہتے ہو سنا یہ تعلیق امام بخاری نے یہاں پر پیش کر دی یہ کیوں اس کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے تو دیکھو یہاں پر حضرت بشر ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نہیں اور شعبہ کہتے میں نے سنا قطاد سے دھیان رکھنا پھر قطاد کہتے میں نے جابر ابن زید سے سنا ٹھیک تو اس تعلیق سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت قطاد نے جابر ابن زید سے سنا ہے ان کو سمہ حاصل ہے ٹھیک ہے اب جو ابھی حدیث اس سے پہلے پڑی تھی اس کی سنت پر غور کرو اس میں ہے ہم سے حدیث بیان کی یحییہ نے وہ روایت کرتے ہیں عن شعبہ شعبہ سے وہ روایت کرتے ہیں عن جابر ابن زید تو قطاد ان جابر ہے نا اور ان کے ذریعے سے حدیث مربی ہوتی اس کو حدیث موان ان کہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے روایت کرنا یہ دلیل نہیں ہوتا اس بات پر کہ سمہ سید سے یہ حدیث انہوں نے سنی ہے ان کو سماحا سی رئیس حدیث کا یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے یہاں پر یہ تعلیق پیش کی ہے ٹھیک ہے اب باقی حدیث اس کے بعد مثل ہوں جو آپ ماقل میں گزر گئی ویسی حدیث موجود ہے حدسن الحکم ابن نافے ہم سے حدیث بیان کی حکم ابن نافے نے قال انہوں نے کہا اخبرانا شعیب ہمیں خبر دی شعیب نے وہ روایت کرتے ہیں یعنی زہری زہری سے قال انہوں نے کہا اخبرانی عربہ ابن زبیر مجھے خبر دی عربہ ابن زبیر انہوں نے کہا انہوں نے زینب بنت ابنت ابی سلمہ بے شک زینب جو کہ ابو سلمہ کی بیٹی ہیں اخبرت ہو انہوں نے عربہ ابن زبیر کو بتایا کیا کیا بتایا کس نے زینب بنت ابی سلمہ نے کس نے بتایا حضرت عربہ ابن زبیر کو کیا بتایا انہ امہ حبیبت ابنت ابی سفیان کے امہ حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں امہ حبیبہ یہ ام المومنی حضرت جو امہ حبیبہ جو ہے ام المومنین ہیں تو فرماتے ہیں کہ امہ حبیبہ نے امہ حبیبہ بنت ابی سفیان نے انہیں خبر دی کس کو زینب بنت ابی سلمہ ان کو بتایا کیا بتایا اخبرت ہا ان کو خبر دی انہا قال کہ حضرت امہ حبیبہ نے کہا کیا کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا اختی بنت ابی سفیان کیونکہ امہ حبیبہ یہ بھی ابو سفیان کی بیٹی تھی اور سرکار سرکار کی بیوی تھی تو انہوں نے سرکار سے عرض کیا رسول اللہ ان کا اختی بنت ابی سفیان بنت ابی سفیان جو میری بہن ہیں یا رسول اللہ ان سے نکاح کر لیجئے یہ ام المومنین اپنی سگی بہن سے نکاح کرنے کے لیے سرکار سے اس وقت کہہ رہی ہیں جس وقت کے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اس وقت کا یہ معاملہ ہے تو انہوں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ میری سگی بہن جو ہے جن کا نام جو ہے وہ ہمنا ہے اور سرکار کی بیوی جو امہ حبیبہ ہیں ان کا نام رملہ تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ میری بہن سگی بہن سے نکاح کر لیجئے یہ کیوں طلب کی کیونکہ حرمت کے بارے معلوم نہیں تھا کہ دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے تو اس لیے طلب کر لیا طلب اس لیے کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے تو میری بہن سے بھی نکاح کر لیجئے ان کو بھی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہو جائے یہ خواہش تھی ان کی اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں کہا ان کا اختی بنت عبی سفیان میری بہن بنت عبی سفیان سے آپ نکاح کر لیجئے فقالا تو سرکار نے ارشاد فرمایا اوہ تحبینا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ میں ان سے نکاح کر لوں اوہ تحبینا یہ کیوں کہ فرمایا سرکار نے اپنی بیوی سے حضرت رملہ سے یہ کیوں پوچھا کیونکہ عام طور سے عورتوں کی عادت یہ ہے کہ وہ دوسری بیوی سے نکاح کرنے کو اپنے شوہر کے لیے بلکل اجازت نہیں دے سکتی ہیں اور بلکل پسند بھی نہیں کرتی ہیں اس لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رملہ سے یہ پوچھا کہ اوہ تحبینا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ میں تمہاری بہن سے نکاح کرلوں کیونکہ عورتیں تو عام طور سے یہ پسند نہیں کرتی ابتو حبینا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے فقلتو تو حضرت امی حبیبہ کہتی ہے میں نے کہا نعم ہاں یا رسول اللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیوں کیونکہ ابھی تو میں ہوں آپ کی بیوی اور آپ میرے ساتھ میں کوئی دوسری بھی کئی بیویاں ہیں تمہیں کوئی اکیلی تھوڑی ہوں آپ کے لیے اب اگر ایک اور نکاح ہو جائے گا تو میری بہن بھی اس شرف اس شرف سے مشرف ہو جائے گی اور مجھ پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسری بیویاں تو اور بھی میرے سوا ہے میں کوئی تنہا تھوڑی ہوں ابھی بھی کہتی ہے فقلتو نعم تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ لستو لکا بے مخلی جتر یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تنہا نہیں ہوں بلکہ اور بھی بیویاں ہیں آپ کی یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے مجھے وہ عورت پسند ہے جو خیر اور بھلائی میں ام المومنین یہ ام المومنین ہونا بھی بہت بڑی خیر اور بھلائی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے من شارک نہیں کوئی کوئی میرا شریک ہو فی خیر بھلائی میں یعنی ام المومنین ہونے میں کوئی میرا شریک ہو تو مجھے پسند ہے اختی کون پسند ہے مجھے اپنی میری بہن پسند ہے کہ وہ میرے ساتھ ام المومنین ہو جائے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ ذالک اللہ یحلولی تمہاری بہن میرے لیے حلال نہیں ہے کیوں حلال نہیں ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی وہی ہے کہ جمع یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے سرکان نے فرمایا انہ ذالک اللہ یحلولی یہ میرے لیے حلال نہیں ہے قالت یا رسول اللہ اچھا قل تو حضرت فرماتی ہیں حضرت ام حبیبہ فینہ لحدس انہ کتوری یا رسول اللہ ہم تو بات چیت کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ انتن کہا بنتہ ابھی سلمہ تھا کہ آپ بنتے ابھی سلمہ سے نکاح کر لیں ہم نے ہم آپس میں یہ بات کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ بنتے ابھی سلمہ سے آپ نکاح کر لیں ٹھیک ہے تو آپ بنتے ابھی سلمہ سے نکاح کریں گے اس سے تو اچھا میری بہن کو شرف حاصل ہو جائے گا اس کا اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ فی قل تو تو میں نے کہا فینہ نحیدیسو ہم تو یہ سوچتے ہیں انہ کا توریدو انتن کہا بنتہ ابھی سلمہ تھا کہ آپ بنتے ابھی سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں قالا بنتہ امی سلمہ بنتے ابھی سلمہ کا مطلب بنتے امی سلمہ امی سلمہ کی بیٹی کی بات کر رہی ہو تو قل تو تو حضرت امی حبیبہ کہتی ہیں ہاں میں نے کہا ہاں فقالا تو سرکار نے فرمایا لو انہا انہا لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلت لی انہا لابنتو اخی من الرضاعہ سرکار فرماتے ہیں کہ لو انہا لم تکن ربیبتی اگر وہ میری گود میں پلنے والی بچی نئی بھی ہوتی میری گود میں پلنے والی چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی سلمہ جو ہیں ان کی یہ گود میں پلتی تھی بنتے ابھی سلمہ تو سرکار نے فرمایا رہے وہ تو میری بیوی کی پرورش میں میری میری گود میں ہے میری پرورش میں ہے تو وہ تو میری پرورش کی ہوئی بیٹی بھی ہے اگر وہ میری پرورش کی ہوئی بیٹی نئی بھی ہوتی تو سرکار فرماتے ہیں تب بھی وہ میری لیے حلال نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ وہ میری رضاعی بھائی کی بیٹی ہے کس کی بیٹی ہے سرکار نے فرمایا وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے تو جیسے اپنے بھائی سگے بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے بھتیجی سے سگی بھتیجی سے نکاح حرام ہے ایسے ہی رضائی بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے یہی بات ثابت کرنا تھا یہی سرکار نے یہ فرمایا فقالت و سرکار نے فرمایا اگر وہ میری آگوش میں میری ربیوہ نہ ہوتی ما حلت لی ربیوہ کہتے ہیں بیٹا اس بچی کو جو دوسرے کی پرورش میں رہ کر دوسرے کی کفالت میں رہ کر پرورش پا رہی ہو ٹھیک ہے مثلا کوئی عورت ہو تو وہ عورت اپنے شوہر کی پہلے والے شوہر کی بچی کو لے کر دوسرے والے شوہر کے گھر آ جائے تو دوسرے والے شوہر کی ذمہ داری میں وہ لڑکی جو پہلے والے شوہر کی ہے وہ پلے تو یہ لڑکی اب ربیوہ کہلائے گی ٹھیک ہے فقالت و سرکار نے فرمایا اللہا لم تک ربیوہ تھی کہ اگر یہ میری ربیوہ نہیں ہوتی فی حجری جو ہے یہ ربیوہ کی محض توزی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ربیوہ تو وہ ہوتی جو آگوش میں پلتی ہے تو سرکار نے فرمایا اگر یہ میری ربیوہ نہیں ہوتی ماحلت لی تب بھی یہ میری لی حلال نہیں ہوتی کیوں کیونکہ وہ تو میری رضاعی بھائی کی لڑکی ہے ارضعتنی وعبا سلمت سویبا مجھ کو بھی دودھ پلایا اور ابو سلمہ جن کی یہ بیٹی ہے اس لڑکی کے باپ ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا کس نے دودھ پلایا سویبتو ابو لہب کی باندھی سویبا نے یہ سویبا وہی ہے سویبا کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا بعض نے کہا اسلام نہیں لائی تھی برحال سویبا یہ وہی باندھی ہے جو ابو لہب کے گھر میں تھی باندھی تھی سرکار کی جب پیدائش ہی اور اس پیدائش کی خبر جب اس نے ابو لہب کو جا کر سنائی تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا اور جب آزاد کیا تو آزاد کرنے کے بعد وہ آزاد ہو گئی اب جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کے گھر کے کچھ ہے کسی آدمی نے خواب میں اسے دیکھا اور اس سے پوچھا کیا تیرا کیا حال ہے تو ابو لہب نے کہا کہ مرنے کے بعد مجھے بالکل کوئی سکون نہیں ملتا ہے سوائے اس کے کہ جس انگلی سے میں نے سوائبہ کو آزاد کیا تھا اس سے مجھے پانی پینے کو مل جاتا ہے یعنی میں اس کو چوزتا ہوں تو میجھے کچھ راحت مل جاتی ہے یہ ابو لہب نے کہا تو بتانے یہ ہے کہ سوائبہ جو باندھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں انہوں نے دودھ پلایا سوائبہ نے اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تو دونوں سرکار اور ابو سلمہ دونوں رضائی بھائی ہو گئے اور ابو سلمہ کی یہ بیٹی تھی جن سے نکاح کا مسئلہ چل رہا تھا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے اس سے میرا نکاح حلال نہیں ہے فرماتے کہ سرکار نے فرمایا ما حلت لی میرے لیے وہ حلال نہیں ہے کیوں لئنہا لابنا تو آخی من الرضائی وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے کیوں کیسے ہے اور ضعط نی و ابا سلمہ مجھے اور ابو سلمہ دونوں کو ندودھ پلایا ہے سوائبہ سوائبہ نے فلا تعریضن علی بناتکنہ تو تم اپنی لڑکیوں کو میرے اوپر پیش مت کرو یعنی ہر اس لڑکی کو پیش مت کرو جس نے دودھ پی لیا ہو جو حرام ہو ہر ایک سے نکاح جائز نہیں ہے یہ مقصد ہے سرکار کے بہن کرنے کا و لا اخواتکنہ نہ ہی اپنی بہنوں کو قال عربہ حضرت عربہ نے فرمایا و سوائبہ مولا لابی لہب سوائبہ جو ہے وہ مولات لابی لہب وہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی ہے کانا ابو لہب اعتقہ ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا فَلَمَّا مَاتَا ابو لہب تو جا ابو لہب مر گیا اُرِيَهُ بَعْضُ عَحْلِ تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اس کو دیکھا بِشَرِّ شِبَہ بہت زیادہ ملبری حالت میں اس کو دیکھا قَالَ لَهُ مَازَا لَقِيْتَا تو دیکھنے والے نے اس سے پوچھا تجھے کیا ملا کیسا تُو نے محسوس کیا قَالَ ابو لہب تو ابو لہب نے کہا لَمْ أَلْقَبَعْدَكُمْ غَيْرَ میں نے تمہارے بات کوئی راحت محسوس نہیں کی ہے غیرہ سوائے اس کے اَنِّي سُقِيطُ فِي هَذِهِ مجھے میری اس اُنگلی سے سیرابی مل جاتی ہے بِعْتَاقَتِ سُوَيْبَا سُوَيْبَا کو آزاد کرنے کی وجہ سے یعنی جب آزاد کیا تھا تو اسی اُنگلی سے اشارہ کیا تھا اسی اُنگلی سے مجھے سیرابی حاصل ہو جاتی ہے یہ ابو لہب نے کہا تو دیکھیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے خوشی میں ابو لہب جیسا کافر اگر پاندی کو آزاد کرنا ہے سرکار کی خوشی میں اور جس اُنگلی سے آزاد کرنا ہے اشارہ کر کے ایسے کافر کو بھی کچھ راحت مل جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ بالخصوص سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ افعال کی وجہ ہے کیونکہ سبیبا نے سرکار کو دودھ پلایا تھا اس لیے اس کو یہ فائدہ ملا ہے ایسے ہی ابو طالب کو بھی راحت مل جاتی ہے کیوں سرکار کی پرورش کی تھی خصوصیت کے ساتھ سرکار کی حفاظت فرمائی تھی ٹھیک ہے وردہ اس حدیث سے یہ مس سمجھنا کہ کافروں کو بھی دنیا میں اگر کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو کافروں کو بھی آخرت میں اس کا سواب مل جاتا ہے اور ان کے عذاب میں تقفیف ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سرکار کے ساتھ سرکار کے ساتھ یہ خاص فیل کا یہ نتیجہ تھا ورنہ تو ہمارے اہمہ محققین نے یہی فرمایا ہے کافر نے دنیا میں جو بھی اچھے کام کیے اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے آخرت میں اس کے عذاب میں اس بھلائی کی وجہ سے کوئی تقفیف نہیں کی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے